مجدان کہاں سے نکلی کہاں سے انہوں نے اپنا سٹرگل کا آغاز کیا مجھے شوق تھا ہمیشہ سے اچھے کپڑے پہن کے میک اپ کرنا اور فوٹوز ویڈیوز کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا باتہ نہیں تھا کہ آج میں اس مقام پر بیٹھی ہوں گی شاہد فتیلی خان صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سارے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور بہت سارے آپ کے بیان بھی سنیں ان کے بھی بیان سنیں کیا ایک کنفلکٹ ہے بیچ میں کیا کوئی لڑائی ہے جھگڑا ہے کیا مسئلی مسائل ہیں شاہد فتیلی خان صاحب آپ کے ایک فیم سے جیلس ہو گئے ہوں گئے شاہد فتیلی خان صاحب میں صرف یہ کہ ہر چیز میں ان کو یہی تھا ہر بندی کو وہ پیچھے رکھنا چاہتے تھے لیکن اس مار جب میں فرنٹ پر آ گئی ہوں اور جب مجھے فیم مل چکا ہے تو شاہد صاحب نے کوئی یہ بات بہت ناغوار گزری ہے میرے بارے میں پیشنگوئی بھی کر چکے کہ میرا کریئر جلد ختم ہونے والا ہے السلام علیکم جوئی ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امانو لا راظرین میرے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا سنسیشن جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے پورے سوشل میڈیا کو پہلے تو صرف شاہد فتیلی خان صاحب وائرل تھے لیکن اب شاہد فتیلی خان صاحب کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہی بدو بدی گرل وجدان کو بھی یاد رکھا جاتا ہے وجدان کی جانب بڑھتے ہیں تھا کہ سو مچ وجدان آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا کیسی ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں کیا چل رہا آج کل انٹرویوز انٹرویوز اور انٹرویوز اور انٹرٹین بھی جی بہت زیادہ انٹرٹین کر رہے ہیں آپ لوگوں کو وجدان اگر ہم اس سے پہلے کی سٹوری کی طرف جائیں تو وجدان کہاں سے نکلی کہاں سے انہوں نے اپنا سٹرگل کا آغاز کیا اور ہمیشہ سے خواب یہی دیکھا ہوا تھا کہ ایک ایکٹریس بننا ہے مانل بننا ہے ہاں جی مجھے شوق تھا ہمیشہ سے اچھے کپڑے پہن کے میک اپ کرنا اور فوٹوز ویڈیوز کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا تو میں سوشل میڈیا پہ تھی تو میں انسٹا پہ فیس بک پہ اور اس طرح اپنی فوٹوز اور ویڈیوز لگاتی رہتی آج پتہ نہیں تھا کہ آج میں اس مقام پہ بیٹھی ہوں گی بلکل جی انسان جب محنت کرتا ہے تو لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محنت کا حل ضرور دیتا ہے ورزان چاہت فتیلی خان صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سارے آپ کی ویڈیوز دیکھی اور بہت سارے آپ کے بیان بھی سنے ان کے بھی بیان سنے کیا ایک کنفلکٹ ہے بیچ میں کیا کوئی لڑائی ہے جھگڑا ہے کیا مسئلی مسائل ہے ایکچلی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا چاہت آپ اپنی زبان کے زبان سے کنٹرل کر رہے تھے تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو چاہت بدو بدی 2, 3, 4 بھی دیکھنے کو ملتا ہوں اور بیچ سے زیادہ مزے مزے کے سونگ دیکھنے کو ملتے لیکن چاہت صاحب نے کچھ اپنے انٹرویوز میں کچھ ایسی باتیں کر دی جس کے لئے میں ہٹ ہوئی اور مجھے اپنی صفائی کے لیے ساشل میڈیا پر سامنے آنا پڑا اور پھر جب لوگوں نے دو طرف بیان سنا تو پھر بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکم گئے اوکی ایسا ہو سکتا ہے کہ چاہت فتیلی خان صاحب آپ کے ایک فیم سے جیلس ہو گئے ہوں کہ جب بھی کانا وائرل ہوتا ہے تو چاہت صاحب کا یہ ڈسکشن انڈر ڈسکشن وہی آتا ہے اس بار وجدان بھی آگئی ہے آہا یہ بات ہے میں ابھی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کر بھی چکی ہوں کہ چاہت صاحب میں صرف یہ کہ میں 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 ہر چیز میں ان کو یہی تھا مطلب ہر بندی کو وہ پیچھے رکھنا چاہتے تھے لیکن اس بار جب میں فرنٹ پہ آ گئی ہوں اور جب مجھے فیم مل چکا ہے تو چاہت صاحب نے کوئی یہ بات بہت ناغوار گزری ہے اور انہوں نے ایک دم سے بیان بازی سٹارٹ کر دی اور میرے بارے میں پیشن گوئی بھی کر چکے ہیں کہ میرا کریئر جلد ختم ہونے والا ہے تو میں نے بھی ایک بار مزاق میں کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے بہت ختم ہونے والے جو ان کی عمر ہیں عمر کی بات ہوئی ہے تو کہتی ہوں کہ چاہت فتیلی خان صاحب آپ کی عمر کہتے ہیں کہ آپ سنتیس سال کی ہیں اور وہ صرف اور صرف ستائیس سال کے ہیں تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے اس بات میں میں تو کہتی ہوں کہ میرے کان میں ازان بھی چاہت آپ نے دیتی اچھا ٹھیک ہے یعنی عمر کو لے کر میرا جی بہت زیادہ کانشنس نظر آئی ہے پھر چاہت فتیلی خان صاحب بہت زیادہ کانشنس نظر آئی ہے کیا کہتی ہے ان کے ساتھ کام کی ہے ان کی آدات کے بارے میں کیا بتائیں گی چاہت صاحب وہ نہیں یوں کہ میری کوئی دشمن ہے کہ میرے ان کے خلاف بول ہے ایسے نہیں چاہت صاحب بڑے اچھے مجھے سمجھ نہیں آئی وہ بڑے اچھے انسان ہیں ہمارا بڑا اچھا ٹائم گزرا وہ بھی خوش مزاج تھے میں بڑی خوش مزاج تھی ہم ایک دوسرے کو بہت پیار سے ہم بات کرتے تھے فن کرتے تھے بڑا اچھا ٹائم گزرا ابھی چاہت صاحب تھوڑا سا مجھے تھوڑا سمجھ جاتے یا دوسروں کی باتوں میں نہ آتے تو میرے حال سے ہمارا آگے بھی تعلق بڑا اچھا گزرتا اور لوگوں کو بھی انٹرٹین کر سکتے تھے اور بہت نائس انسان ہے بہت پیار سے ملتے ہیں وہ سب سے ہمیشہ مجھے بھی بڑے پیار سے جو تھی وجو جی کہتے تھے بہت اچھے انسان تھے لیکن ایڈون نو کہ ایک دم ہونے کیا ہوا آپ اتنی خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اتنے فیچرز آپ کے فوٹو جانک فیس ہے آپ کا تو کبھی ایسا ہوا کہ چادتا تیری خان صاحب نے آپ کی خوبصورتی میں کوئی گانا گایا ہو وجو جی کتنی خوبصورت ہے انہوں نے جب گانا تھا ایک غزل تھی ان کی تیرا جن قل پہ نہ دے ٹالب جے تو انہوں نے کہا تھا کہ وجو جی میں آپ کے لئے خوبصورتی جو غزل ہے نا تو اس میں پر فارم میں نے ہی کیا تھا ہاں چاہے آپ کھلے دل کے ہیں وہ بڑی طریف بھی کرتے تھے کھلے دل کا کہہ رہی ہیں تو معافضہ کتنا دیا چاہت فتلی خان صاحب نے کھلے دل کے ہیں تو بھئی خان صاحب تو پھر بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں یا تو ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے تو بیچ کی کچھ برمیانی رائے نہیں ہوتی ہے نہیں تھے بالکل بھی نہیں تھے بیسے تو بھئی کہتی کہ مجھ اتنا معافضہ ملا ہے کہ میں نے زیادہ لندن میں فلیٹس کو کچھ پرید لیے اور دبائی میں بھی کچھ جائدات بغیرہ میرے نکلی ہیں میں مجھے بڑا تنگ کر رہی ہے تو مطلب اتنی زیادہ آمانٹ تھی پانچ ہزار روپے ایک گانے کے کیونکہ ہم نے بدو بدی کے علاوہ بھی آپ کے کئی گانے ان کے ساتھ دیکھے ہیں تو ہر گانے کا معافضہ پانچ ہزار ہی دیتے تھے میرے لیے نسٹی کہتی کہ یہ فن تھا میرے لیے کہتے ہیں کہ روزی روٹی یہ نہیں تھی چاہتا میں صرف فن میں ان کے ساتھ یہ کام کرتی تھی تو انہوں نے کہتے ہیں کہ ریت ڈالی ہوئی تھی پانچ ہزار پے حالانکہ وہ خود جو انٹرویو کے لیے اتنا بڑا مو کھول کے کہتے ہیں پچاس ہزار پے لاکھ ڈیر لاکھ شورز کے لیے پندرہ لاکھ روپے تو ہماری باری وہ انہیں لگتا کہ پانچ ہزار پے میں وہ بندے کچھ محل کھڑا کرنا تھا ہم نے آپ کی کچھ انٹرویوز دیکھے اور ہم نے سنا کہ آئندہ چاہت فتحی خان کے ساتھ میں ہرگز کام نہیں کروں گی کیا یہ حقیقت ہے ہاں یہ بالکل حقیقت ہے میں بار بار آناؤنس کر رہی ہوں کہ میں چاہت فتحی خان کے ساتھ آگے کسی میں مجھے پتہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں مجھے دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں بہت بہت شدت سے ویٹ ہے لیکن چاہت صاحب جس طرح سے اپنے سٹاف کو ڈی گریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے عجیب ہوگری باتیں کرتے ہیں بہت گھٹیا قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کھلایا جبکہ یہ سب کو ہی پتا ہے کہ کہیں پہ بیٹھیں آپ پروڈکشن کے لیے پلیگ ہو کسی کے سٹاف ہو تو سب دوستوں اگرہ بھی یہاں تو کہتا ہے رشتہ دار بھی ملتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن وہ وہ اس طرح کی حرکات نہیں کرتے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آکے بتائیں میں ان کو پانچ ہزار پیا وہ کھانا بھی کھلاتا تھا بڑی ہی گھڑیا بات تھی ہے جس سے میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی اور یہ میں مطلب جھوٹ ہوئی تھا اگر سچ ہوتا تو بندہ کہتا کہ سچ سا لندن تیم میں تھے جب میں ان کو چار ویڈیوز بھیجی تھی اور تب چار ویڈیوز کا اور اس کے بعد میرے دلدی ٹلی وہ انہوں نے میرے ہر پہ رہ کے کیا تھا اس پانچ کا گانا کھانا انہوں نے مجھے نکلایا ایک بدو بدی کا انہوں نے مجھے تھاؤزن روپیز دیا کھانے کی مد میں کہ کھانا کھا لینا وہ ہی انہوں نے اس میں انہوں نے سنا دیا اور پھر بہت گھٹیا سی باتیں کر دی اس وجہ سے میرا نہیں کیا کہ ایسے پھر بندے کے ساتھ چلنا چاہیے اچھا وجدان اگر آپ بدو بدی سانگ میں نہ آتی تو کتنے سارے آپ کے فانز آپ کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے تو تھانکفل بھی ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا چاہتا بدیلی خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو یہ موقع دیا میں ان کی تھانکفل تھی اور بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا مطلب میں سٹارٹنگ سے تھانکفل تو بھی کہہ سکتے ہیں ان کی چونکہ میں بڑی کلوز اور اچھی دوست بھی ان کی تو میں ان کے ساتھ کام کر رہی تھی ترولنگ برداشت کرتے ہوئے ابھی سٹارٹنگ میں میں ہم کے ساتھ چل رہی تھی تو انہوں نے بھی تو چاہیے تھا کہ تھوڑا سو خیال کرتے اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر آپ اچھی آپ کو کامیابی ملی تو آپ کو پتہ رہا چاہیے کہ ایک میرے ساتھ بندی بھی تھی جو مجھے بے سپورٹ کر رہی تھی میرے ساتھ تھی بغیر کسی گھرز کے تھی وہ آپ کے 5,000 پر نہیں تھی وہ صرف یہ تھی کیا آپ کے سپورٹ تھی اگر آپ کو کامیابی ملی تھی تو میرے خیال سے آپ کو چاہیے تھے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلتے تو زیادہ بیٹر ہوتا اور ابھی اس کریڈٹ اگر کہا جائے کہ پورے کا پورا کریڈٹ انہیں دیا جائے تو ایسا بھی نہیں میں ابھی اپنے انٹریویز میں ان کی طرح لیوں کہ میں کوئے میں ایسا نہیں 50% اگر کریڈٹ میں خود کو دیتی ہوں تو 50% ہی کریڈٹ بلکہ میں ایڈٹنگ کرنے والوں کو بھی ان کا پورے کا پورا کریڈٹ دیتی ہوں کہ ان کا بھی بڑی مزیدار ایڈٹنگ تھی جس کی وجہ سے گیا تو مطلب میرچل کے اگر ہم ایک تیم کی طرح کام کرتے ہو تو زیادہ بیٹر تھا بجائے چاہہ ساب نے میں 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 کی جس کی وجہ سے وہ یہ کیا کہ میں دور ہو گئی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بہت سے موڈلز ہوتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں تو وہ بھاری بھر کم جسم ہوتے ہیں ان کے مطلب ان میں سب کچھ ورلڈگر ویڈیوز بھی ہوتی ہیں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں میں نہیں کہتے ہیں تو چانس آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی باقی موڈلز کیوں نہیں وائرل جاتی کمی صریح آلی آپ کا میرے ساتھ تو کافی اچھا گیا تھا تو بد بد بدی نے تو تو وہ کہتے ہیں ریکارڈ قائم کر دی ہیں ایک ساتھ کوری دنیا میں اس نے پاکستان میں انڈیا میں کائنڈا میں ہر جگہ پہ دھوم مچ گئے تو چاہیے تھے کہ پلیز تھوڑا سا اس بارے میں خیال رکھتے اگر وہ سمجھتے اور اچھے ہوتے تو میرے خیال سے آپ لوگ آگے بھی ہمیں ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ویورز ہیں وہ سبھی آپ کے فینس ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وجدان اور چاہت فدیلی خان کا دامن چولی کا ساتھ ہے کہ آواز اگر چاہت فدیلی خان کی ہے تو چہرہ وجدان کا ہی وہ چاہتے ہیں تو وہ تو بہت اداس ہو گئے ہیں بہت پریشان ہو گئے ہیں سبھی لوگ ان کے اور آپ کے فینس کے لیے کچھ نیا کچھ آپ لے کر آ رہی ہیں میں بس کچھ دنوں میں میرا ایک سونگ آ رہا پاکستانی سونگ آ رہا اس کے بعد انڈیا کے سونگ میں بھی آپ مجھے دیکھیں گے کیا بات ہے جی ما شاہ اللہ بہت خوب ناظرین ہم پاکستانی جتنے بھی ہمارے ستارے ہیں ان کے لیے بھارت جا کر کام کرنا ایک ایسے ہے عزاز کی بات ہے اور بہت ساری لرننگ بھی ہوتی ہے تو وجدان آپ اتنی ینگ ایج میں ما شاہ اللہ بھارت جا کر کام کرنے چاہ رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو نظریں بچے بچائے اور ڈھیرو ڈھیرو کامیابیاں دے آگے کا کچھ بتانا چاہیں گی کہ آگے کیا سوچ رکھا ہے کامیابی کہ کن ادھانوں پر جانا چاہتی ہیں بلندیوں پر پہنچنا چاہتی ہیں میں نے کچھ اگر کہا جائے کہ میں نے کچھ پلان کیا تو میں نے کچھ بھی پلان نہیں کیا لیکن مجھے لگتے کہ اللہ بیٹر پلانر ہے بلکل اللہ اللہ جو ہمارے لئے پلان کرتے وہ بہتر پلان کرتے انہوں نے پلان کیا میں یہاں تک آئی تو مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے آگے بھی میں بہتر میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ میں بیسٹ سے بیسٹ کروں اور باقی اللہ بہت شکریہ بجدان آپ کے وقت کا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی